بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹی میڈ میشنز کے حوالے سے نئی وڈیو کے ساتھ حاصل ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بحریہ یونیورسٹی کے بارے میں اس کے ٹیسٹ کے بارے میں اس کے ٹیسٹ کرائیٹریا کے بارے میں اور کون کون سے سبجکٹ سے اس میں نمبر جو ہیں کوسٹنز آئیں گے ان کے بارے میں ٹھیک ہے کچھ بچے اس بات کا کافی دن سے کہہ رہے تھے تو میں نے کہا بحری اونیورسٹی کے بارے میں میں الگ سا ویڈیو بنانوں یہ سامنے آپ کے کھلا ہوا ہے بحری اونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے اور کمپیوٹر بیس ٹیسٹ سبجیکٹس یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ کہاں سے آیا ہے یہاں آپ بحری اونیورسٹی کی جب ویب سائٹ پر آتے ہیں تو ایڈمیشنز میں اس کے ٹیب میں آپ کو جی یہ مل جائے گا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ڈیمو ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ کلک کرتا ہوں یہ دو ڈیمو آگئے ہیں یہ ہے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ سبجیکٹس ڈیمو میں اس سے پہلے اگر ویڈیو میں دے چکا ہوں بحری اونیورسٹی کے بارے میں اس سے پہلے اونیورسٹی کے بارے میں دو ویڈیوز بنا چکا ہوں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا پہلی بات کس طرح ہوگا یہ سی بی ٹی ایڈمیشن تیسٹ سبجیکٹس انڈرگریڈیٹ بحری اونیورسٹی انٹرین تیسٹ انڈرگریڈیٹ فر مانی مچھ سائنسز ان اردھ ان انوارمنٹل سائنسز ڈیمو بیس ٹیسٹ سب کے لئے جو ہے پہلے ہونے الگ لگ دیا ہیں ہندرد ام سی کیوز ہوں گے ہر کوسٹن شاہل بھی فور آنسر اپشن ام سی کیوز ہوگا نیگٹیو مارکنگ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ نیگٹیو مارکنگ ہونے نہ ہونے سے پیپر کرنے کے کرائیٹیری بہت چینج ہو جاتے ہیں پہلے میں اس پر ایک تفصیلی وڈیو بنا چکا ہوں تو آپ ٹیپل آئی سیریز کی وڈیوز میں اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہر حال نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے only one of which shall be correct ایک صحیح ہوگا ان میں سے test shall carry 100 marks and time allowed shall be 120 minutes ٹھیک ہے time 120 minutes اور marks 100 ہوں گے دوسری بات پہتے ہیں department of management sciences ٹھیک ہے business studies ان میں بھی بھی آ جاتے ہیں media studies immunities and social sciences maritime sciences legal studies llb وغیرہ ٹھیک ہے test shall consist of four sections verbal ability quantitative reasoning analytical reasoning general knowledge ٹھیک ہے department of computer sciences electrical engineering software engineering computer engineering ان کے جو test ہوں گے وہ بھی چار sections پر ہوں گے verbal ability ٹھیک ہے quantitative reasoning analytical reasoning اور اس کے بعد physics and maths ٹھیک ہے department of earth and environmental sciences اس میں کیا کیا ہوگا اس میں بھی پانچ چیزیں ہوں گی verbal ability quantitative reasoning analytical reasoning وربل reasoning اور biology اور biology math ہوگا chemistry and physics ہوگا بی ایس کے لئے انگلیش جنرل نوریج وربل ریزننگ ٹھیک ہے چھے جی اور سیمیسٹر بی ایس جو امتحان ہے ان میں وربل ایبیلیٹی فیزیکس کیمسٹری بائیو یہ سبجکس ہوں گے تو یہ سبجکس آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کے ٹھیک ہے وربل ایبیلیٹی جو ہے وہ آپ کے یعنی ورڈ پاور آپ کی کیا ہے ٹھیک ہے quantitative reasoning اور analytical reasoning جو ہے وہ بیسیکلی اس قسم کے سوال ہوں گے جن میں آپ کو حساب کتاب جو ہے وہ آنا چاہیے ٹھیک ہے کیلکولیشن بیس سوالات ہوں گے زیادہ پر ٹھیک ہے سمجھداری کے سوالات ہوں گے ٹھیک ہے اچھا جی following academic subjects from verbal ability quantitative reasoning and analytical reasoning دیکھ لیں یہ جو تین جو انہوں نے بتائے ہیں ان کے سوالات کن سبجکس میں سائیں گے English comprehension English grammar algebra اور general maths ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم آگے آجائیں admission test subject post graduate programs کے لئے ہیں یہ graduation کے بعد ہیں ٹھیک ہے MS cut آگیا ہے MS test A test B test C یہ سب جو ہیں master's programs تو بیسیکلی یہ آپ کا test ہوگا اس طرح کا ٹھیک ہے جو بھی subject ہے آپ کا اس میں آپ کے پاس جو چیزیں ہوں گی جو سبجک آپ کے جس میں تیاری ہونا بہت زیادہ ضروری وہ آپ کو سامنے آگئے ہیں آپ جو بھی faculty آپ کی آپ اس لحاظ سے اپنے تیاری کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا پیاراتہ ہی باہا زیادہ